بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگرامی اگر انسان مناسب انداز سے کھانا کھائے تو اس کی صحت اچھی رہے گی اور اس کا سب سے بہتریل طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے کھانے کو کم کر دیجئے اور ہماری شریعت اتنی خوبصورت شریعت ہے کہ اس نے سال میں ایک مرتبہ رمضان کے روزے رکھوائے اور اس روزے کے اتنے فوائد ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ایک بڑے معتبر عالم نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ انہیں امریکہ کے اندر ایک عیسائی ڈوکٹر ملا بات چیت ہوئی گفتگو ہوتے ہوتے اس نے کہا کہ آپ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی بلکل رکھتے ہیں تو وہ کہنے لگا میں بھی سال میں چالیس دن روزہ رکھتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنی ڈوکٹری میں اس بات پر ریسرچ کی کہ انسان کی صحت کیسے اچھی رہ سکتی ہے تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر روزہ رکھا جائے اور بھوکا رہا جائے تو انسان کا جسم اور اس کی صحت اچھی رہ سکتی ہے تو جب ایک کافر آدمی مادی فائدے کے پیش نظر روزہ رکھ سکتا ہے تو ہم تو مسلمان ہیں ہمیں تو خوشی خوشی چاہیے کہ اس سال کے جو تیس دن نمازان مبارک کا مہینہ ہے اس میں ہم روزہ رکھیں اس میں یہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے اسے عبادت بھی قرار دیا اور یہ ہمارے جسم کی حفظان صحت کا ذریعہ بھی ہے اور روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے اندر کچھ زہریلی چیزیں چلی جاتی ہیں جو جسم کے لئے انتہائی نقصان دے ہوتی ہیں اور جب وہ جسم کے اندر چلی جاتی ہیں تو جسم اس کو ٹیشو کے اندر بند کر کے رکھ دیتا ہے کہ جب مادہ خالی ہوگا اور جب پیٹ خالی ہوگا تب اس پر عمل کرے اس کی مثال اس طریقے سے سمجھئے کہ جیسے ہماری خواتین مائے اور بہنیں ہوتی ہیں جب وہ گھر کی سفائی کرتی ہیں تو گھر کے اندر جو فالتو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو شاپر کے اندر ڈال کر رکھ دیتی ہیں کہ جب موقع ملے گا اور جب فرصت ملے گی تو ان کو سمجھ لیں گے اسی طریقے سے جسم جو ہمارے اندر زہریلی چیزیں گئی ہیں ان کو اپنے ٹیشو کے اندر بند کر کے رکھ دیتا ہے اور جب یہ مادہ خالی ہوتا ہے اور جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہی زہریلی چیزیں وہ باہر نکل کر آ جاتی ہیں جس سے انسان کی صحت اچھی رہتی ہے فطرت کا بھی مصول یہی ہے آپ دیکھئے کہ ایک جانور ہے اگر وہ بیمار ہو جائے تو وہ کھانا پینے بند کر دیتا ہے اور اس کے کھانے پینے بند کرنے کی وجہ سے اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ ایسا اس لیے ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہماری جسمانی تبانائی بوڈی اینرڈی کا 65 فیصد حصہ جو ہے ہمارے مادے کی طرف اور ہمارے کھانے کی طرف ڈائریکٹ ہو جاتا ہے اور اگر ہم روزہ رکھ لیں تو یہی 65 فیصد تبانائی یہ پورے جسم کے لیے استعمال ہوتا ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ روزہ رکھیں اور عبادت تو ہے ہی اور اس سے آپ کی صحت کی حفاظت بھی ہوگی اور روزے کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کے پٹھے جو ہوتے ہیں وہ دوبارہ تعمیر ہوتے ہیں روزہ رکھنے سے بلڈ شگر کا چانس کم ہو جاتا ہے روزہ رکھنے سے انسان کا وزن بڑھتا نہیں ہے روزہ رکھنے سے جو رسولی وغیرہ کی جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں اور آج کل ایک نئی ریسرچ سامنے آئی ہے کہ دنیا میں دنیا میں اس وقت جتنے بھی ڈائٹ کے طریقے کار استعمال کیے گئے اور جتنی بھی مشکے کی گئیں ان میں سب سے اہم اور سب سے اچھا طریقہ یہ قرار دیا گیا 5 پلس 2 5 پلس 2 کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے آپ ہفتے میں 5 دن تو نورمل کھانا کھائیں اور 2 دن روزہ رکھیں اس کو 5 پلس 2 کہا گیا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ 2 دن روزہ رکھیں گے تو آپ کا برین یہ سنگنل لیتا ہے کہ ہم نے زیادہ نہیں کھایا لہذا وہ سسٹم کو مطابق کی طرف لے جانے سے بچاتا ہے لوگوں نے تو آج ریسرچ کیا اور لوگوں بتایا کہ یہ 5 پلس 2 ہے اور اس کا استعمال کرو لیکن آپ دیکھئے ہماری شریعت نے آج سے 14 سو سال پہلے یہ بتا دیا تھا کہ ہفتے میں دو دن روزہ رکھ لو پیر اور جمعرات کا یہ تمہارے لیے عبادت ہے تو میں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ جو ڈائٹ کا استعمال کرتے ہیں اور ڈائٹ کے طریقہ کار کو اپناتے ہیں کہ وہ ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ان کو عبادت کا سواب مفت میں مل جائے گا اور جو ڈائٹ وہ استعمال کر رہے ہیں یہ چیز بھی انہیں حاصل ہو جائے گی اور ٹکاما نے لکھا ہے کہ تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ 50 فیصد کھانا کم کرنے سے 40 فیصد زندگی بڑھ جاتی ہے اور کسی ماہر حکیم نے لکھا ہے کہ اگر زندگی کو لمبا کرنا چاہتے ہو تو کھانے کو کم کر دو اور دوائی استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ آپ بھکا رہے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ روزے کے اتنے فوائد ہیں کہ جس کی کوئی انتہا اور جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا چنانچہ ایک جگہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کے گردے اور سانس کی نلی کی بھی سپائی ہوتی ہے اور روزہ اندرونی نظام کے تطہیر کی چابی بھی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے آپ بھی روزہ رکھیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقیم کریں تاکہ آپ کو عبادت کا ثواب بھی ملے اور آپ کے صحت کی حفاظت بھی ہوتی رہے پاپت و السلام